بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ویوٹیوب چینل آرلنگ گیس انفرمیشن ایر ساکر فان آگ کی ویڈیو میں دیکھیں کہ کسی بھی آرلنگ گیس ٹیلیلنگ پہ جو آپ منی کیمپ اور مین کیمپ انسٹالل کرتے ہیں ان میں جو ڈسٹریبیشن باکس یوز کی جاتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتے ہیں اور ان میں کون کون تے سرکل بریکر لگے ہوتے ہیں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ایک ڈسٹریبیشن باکس ہے اور اس کی اوپر کاشن کا سائن لگا ہوئے میمز کہ یہاں پہ ہائی وولٹیجز ہیں اور ساتھ لکھا ہوا ریس کا ایلیکٹرسیٹی بیسکلی یہاں پہ جو آپ کی جنریٹر سے آوٹپٹ آ رہی ہوتی ہے 380 پورٹس وہ موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ کاشن کا سائن لگایا جاتا ہے پاوس کو اوپن کریں تو وہ کچھ حصہ رکھا ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ ایک مین سرکل بریکر لگا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس بریکر جو گا یہ 150 سے لے کے 200 ایمپیر تک ہوگا پین کرتا ہے کہ آپ کا جو مینی کیمپ اور مین کیمپ کا لوڈ ہے وہ کتنا ہے آپ کے پاس یہ جو سرکل بریکر ہوتا ہے یہ 4 پول ہوتا ہے اس میں ایک نیوٹل پوائنٹ ہوگا اور باقی 3 فیز جو فرسٹ والا ہوتا ہے یہ نیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے باقی 3 فیز ہوتا ہے L1, L2 & L3 then آپ ایک چھوٹے سرکل بریکر لگا لیتے ہیں جب ہم نے یوز کیا ہے 63 ایمپیر کا 4 پول والا بریکر اس میں بھی یہ نیوٹل پوائنٹ ہوگا اور باقی 3 فیز ہوں گے ٹوٹل ہم نے تین بریکر یوز کی ہیں 63 ایمپیر والے اور ساتھ ہم 32 ایمپیر والے دو چھوٹے بریکر یوز کر لیتے ہیں اس میں ایک نیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک فیز ادھر ہم نے یہ دو 32 ایمپیر والے بریکر یوز کی ہیں اب یہ جو سرکل بریکر ہوتے ہیں ان میں جو انپوٹ آتی ہے اس مین سرکل بریکر کی آؤٹپوٹ سے آتی ہے مین کے سرکل بریکر کی آؤٹپوٹ سے کچھ کیبل نکلیں گے وہ ساری ان کی انپوٹ میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا یہاں پہ نیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے باقی 3 فیز ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو 2 پول والا بریکر ہوتا ہے اس میں ایک نیوٹل پوائنٹ ہوگا اور ایک کوئی سا فیز یوز کر لیں گے اب ان سرکل بریکر کی آؤٹپوٹ پہ آپ انڈسٹریل ساکٹ یوز کرتے ہیں جب 4 پول کے لیے ہم نے یہ بڑی انڈسٹریل ساکٹ یوز کی ہے 4 پول والی اور اس کی ریٹنگ ہوتی 63 ایمپیر اس میں سب سے نیچے جو ہوتا ہے یہ نیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے باقی 3 فیز ہوتے ہیں L1, L2 and L3 ٹوٹل ہم نے 3 انڈسٹریل ساکٹ یوز کی ہیں بکاوز ہم نے ایتر ٹوٹل تین سرکل بریکر یوز کیا تھے 4 پول والے اس سرہ آپ نے جو چھوٹے سرکل بریکر یوز کی ہیں ان کے لیے آپ چھوٹی انڈسٹریل ساکٹ یوز کریں گے 32 ایمپیر والی اور یہ آپ کے پاس اس میں ایک نیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک فیز جو تیسے پوائنٹ ہوتا ہے یہ اٹھنک کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب سرکل بریکر کی جو آوٹ پوٹ ہے اس کو آپ نے ان کی انپوٹ کے ساتھ کنیک کر دیا میں آپ جیسی سرکل بریکر کو آن کریں گے تو یہاں پہ پاور آ جاتی ہے بیسیکلی جو آپ کے پاس کارواند ہوتے ہیں ان میں جتنی میں اپلائنسنس چل دی ہوتی جیسے کہ ایسی ویرہ ہو گیا اور باقی چیزیں وہ ساری 220 پہ اپریٹ ہوتی ہیں اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک نیوٹل پوائنٹ کو کنیک کر لیتے ہیں اور ایک آپ فیز کو تو آپ کے پاس تو 20 وولٹ مل جاتے ہیں لیکن بعد اف ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 380 وولٹ بھی ریکوائر ہوتے ہیں اس صورت میں آپ یہ والی انڈسٹری ساکٹس یوز کرتے ہیں ابھی درہ ہم کچھ ایمپیر میٹر یوز کریں گے پہلا ایمپیر میٹر دوسرا اور تیسرا بیسیکلی ایمپیر میٹر ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سرکٹ بیکر کی آؤٹپوٹ ہوتی ہے اس کو ہم ان کے ساتھ کنیک کرتے ہیں آپ کے پاس 3 فیز ہوتے ہیں ہم تینوں فیز کے ساتھ ایک ایمپیر میٹر یوز کر لیتے ہیں جب بھی آپ کسی منی کیم یا مین کیم کو اسٹرول کرتے ہیں اب جتنے بھی کاروانز آپ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے جو تینوں فیز ہیں ان بھی کتنا لوڈ پڑڑ ہے ہوتا ہے اس طرح ہے کہ آپ جب بھی کسی مین کیم یا مین کیم کو سٹرول کریں تو آپ کے جو سرکٹ بیکر کی آؤٹپوٹ ہوتی ہے اس کے تینوں فیز پہ ایکوال لوڈ ہونا چاہیے تو آپ اس طرح کچھ جو پلاکز بیرا ہوتے ہیں اس کو آپ انٹرچینج بیرا کر لیتے ہیں تاکہ تینوں فیز پہ ایکوال لوڈ پڑے اب بیدر اس پکچر میں جو ڈسٹریبیشن باکس یوز کیا جاتے ہیں مین کیم یا مین کیم کے لیے اس کا یہ کمپلیٹ لی آؤٹ ہے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے جو جنگ ریک پیس ڈسٹریبیشن باکس یوز کی جاتے ہیں ان میں کس طرح کی وائرنگ ہوتی ہے اور ان میں کون کون سی چیز یوز کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی اور اگر آپ کے ڈسٹریبیشن باکس سے لیٹر کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے کامیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ہم ٹرائی کریں گے کہ جلد جلد اس کانسر دیا جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ گی اس کو لائک کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک نیچے کامنٹس میں زور دیں اور ساتھ ہمارے فیس بک پیج آرین گیس انفرمیشن کو بھی لائک کر دیں ہمارے فیس بک پیج آرین گیس انفرمیشن کے ساتھ ہمارے فیانی جیس